جاوید اقبال ابو الفضل انکلیف کے رہنے والے ہیں اور کچھ دنوں سے وہ پریشان ہیں کیونکہ ان کے بھائی جو سعودی عرب میں ملازمت کرتے تھے وہ گمشدہ ہیں جاوید صاحب بتائیں گے کیا ہوا جی میرے بھائی حسنین اقبال ابن محمد عمر تقریباً چار سالوں سے عویقان کمپنی ریاض میں وہیں ملازمت کرتے تھے اور وہ سپلائی چین سپروائزر کے ایسے سے کام کر رہے تھے سب کس ٹھک ٹھک چل رہا تھا اور تقریباً دو سال سے جہاں تک میں جانتا ہوں کہ وہ عویقان کے ایک سپلائی میں ٹریڈر کا جو آرڈر آتا تھا تو اسی کمپنی کے ان کے کلیک اور کچھ لوگ مل کر ایک سے دو لاکھ آرڈر کو سب لوگ مل کر ایکزیکوٹ کرتے تھے تیس سپٹمبر دو ہزار تیرہ کو گھر والوں سے آخری بات ہوئی لیکن اس کے بعد ان کا موبائل آف ہو گیا تو یہ سلسلے میں آپ نے وہاں جو افسران ہیں ان سے بات کیا؟ جی میں نے ان کے کمپنی کے اچار ڈی سے میں نے بات کیا تو اس نے کہا کہ آپ کا بھائی آفیس آور کے بعد اگر کہیں گیا اور وہ لوٹ کے نہیں آیا تو میں ان کو اپسکونڈنگ کرتا ہوں میں اس کا رسپونسیبل نہیں ہوں تو میں نے کہا کہ میرا فنڈمنٹل لائٹ ہے کہ میرا بھائی آپ کے ہاں چار ساتھ سے کام کر رہا تھا ایک اچھا ایمپلائی تھا اس کے پرفرمنس اچھے رہے اور تو بولے ٹھیک ہے آپ کا فنڈمنٹل لائٹ ہے تو آفیس آور کے بعد اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو میں نے اپنے سعودیی امبیسی سے کنٹک کیا فورانر سے پیش تر میں نے اپنے سعودیی امبیسی سے کنٹک کیا کئی بار کوسخورنڈنڈی کیا کانٹیکٹ کیا میں نے فیکس کیا لیکن اب تک کوئی رسپونس نہیں ہے ان کے جو کلک ساتھی تھے جس میں ایک مکرم ہے نوشاد ہے اور کئی لوگ ہیں جس میں ہمیشہ وہ مکرم اور نوشاد کے ہمیشہ تذکرہ کرتے رہتے تھے کہ یہ ہمارے ویشیر ہیں تو انگل ویشیر سے آپ نے بات کیا تو انہوں نے بھی بات کیا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے طور پر آستر سے یہاں تلاش رہے ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں اور ہمارے لئے بڑی امپورٹنٹ ہے ہم تو چار سال سے ایک ساتھ نواز پڑھنا اور ہر چیز ہر وقت ہم ایک جان دو قالب رہے ہیں اور کیا ہوا ہے یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے ویسے میں نے ہمسپیٹر میں بھی تلاش آئی ہاں وہاں ہر جگہ تلاش آئی ہم کی کوئی خبر نہیں مل پا رہے ہیں ہمارے ایک اچھی ساتھی تھے بڑے ہی مہندار بھائی تھی دیانتدار لیکن وہ جو گئے سپونسر کے ہاں تو کوئی لوٹ کے نہیں آئے اب نجان کے ساتھ کیا حقصہ ہوا تو اس سے پہلے جو تیس سپٹمبر کو جب یہ ٹرسلس ہیں تیس سپٹمبر سنگھ کا موبال سوچ آف ہے اس سے پندرہ دن پہلے بھی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جب یہ آفیس آور کے بعد گھر کے لیے آ رہے تھے اس ٹائم میں ان کی بی 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 بچے بھی نہیں تھے کیا ہوا تھا ان کا ایکسیڈنٹ ہوا پیچھے سے کوئی گاری آئی اور ٹھوک کے چلی گئی چار سے پانچ پار پرٹی ماری اس گاری کو دیکھنے کے بعد لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی سوار وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے حیات باقی تھی وہ بچی ہے تو اب ان کے ساتھ ہی یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا پتہ وہ ایٹیک تھا یا ایکسیڈنٹ تھا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس لئے اب ایسے سورتحال بن گئے ہیں ان کی گنشدگیتیں مشروف ہو گئے ہیں کہ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے دوستوں کا بھی جو اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے اس سے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے دوستوں میں ہی جو ان کے کارواری دس بارہ لوگ جو سارتی تھے انہی میں کسی نے ان کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے